سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ سب سے بہت سامٹ کر جاؤں اس میں سمروائز کر دوں میں گراؤنڈز کی بات کر رہا ہوں تو جیسے ہم سب نے دیکھا کہ ہماری نرسری کیا ہوتی تھی پہلے جب اگر میں سیمینٹی ڈے ایٹیز کی بات کر رہا ہوں تو گراؤنڈز زیادہ ہوتے تھے بیلڈنگ کے کم ہوتی تھی تو نرسری ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی تھی نرسری ہمیشہ ہماری اس پاکستان میں گلی کوچھے ہی رہے ہے ہم ٹورٹی میٹھ کھیلتے تھے کھلتے تھے ہم پھیکی کھیلتے تھے ھاؤکی کے سلاو گئی کھیلتے تھے تو ہم پھیکی کے پلیئر بن جاتے تھے ان کے بعد ہ ہماری سوکر میں ٹیم میں کھیلتے تھا ہاں کرکٹ آتی مج強د گی اسی طرح جب جانگیر خان پھر سکواش کھیلتے تھے تو ہم سکواش شروع کردیwo اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ ہمارے پاس اسپیو کھر بہت زیادہ تھا میں خود سٹی میلز میں رہا وہاں پہ گراؤنڈز کی برمار تھی وہاں پہ کھلے کھلے گراؤنڈز تھے آپ کئی بھی نٹ لگا لیں ایک ہی پرمیسز میں کوئی تین چار سمٹ کی پچھنز تھی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہمارے بڑے بائی کھیلتے تھے وہ ختم کرتے تھے تو ہم ان کی بولیں پرانی بولوں سے ہم شروع کرتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وہ گراؤنڈ بہت ہے گراؤنڈ آج بھی ہیں پرابلم یہ کہ آج چھے گراؤنڈوں کو ختم کرتے ایک گراؤنڈ بنا دی ہے اور اس گراؤنڈ میں میں دیکھتا ہوں چاہے وہ آکی کا گراؤنڈ ہو چاہے وہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہو چاہے وہ سکوش کمپلیکس ہو چاہے وہ انڈور گیمز ہو آپ کو پیسے دینے ہیں پیسے کتنے دینے ہیں دس سے پندرہ ہزار روپے دینے ہیں آدھے دن کے مشکل ہیں حالات ہمارے سامنے ہیں پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے ٹوماتر بھی بہت مہنگے ہو گئے پیاز بھی بہت مہنگا ہو گیا آئل بھی بہت مہنگا اور آٹا تو اب باز وقت پیٹرول سستا ہو گیا میرے خواہ سے ہو سکتا ہے ایک آفتے بعد پھر دیس سوگر مر جائے ایسے بھی ہو سکتا ہے ہو رہا ہے ایسے ہی میں دیکھا اس میں میری میں کوئی ران خان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوں ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو آٹا بھی کھائی نہیں سکتے آٹا کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے چاول نہیں کھا سایتے موٹے ہو جائیں گے لیکن مہنگے سب ہو گئے میرے خواہ سے اس کو یہ فخریہ وہ کہتا ہے وہ علمی ہے ہمارے لئے کہ اس پہ دھیان دینا ہمارے پہنے 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 اس کے بعد اگر میں سکول کالجز کی جیسے ہمارے بڑوں نے بات کی یہ بہت کل صحیح کا انہوں نے سکول پہلے کم ہوتے تھے گراؤن پھر زیادہ ہوتے تھے سکول ہوتے تھے تو بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے اس میں اس میں آپ کے لئے ایک سانس لینے کی جگہ ہوتی تھی چاہے وہ ٹیچرز ہوں چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو تو ٹیچر بھی فریش رہتے تھے اور اچھا پڑھاتے تھے آج میں دیکھتا ہوں سب کمرشل ہے پرائیوٹ سیکٹر کی بات کی ہم نے کورپوریٹ سینٹر کی بات کی ان کو بالکل انکریج کریں کیونکہ وہ اچھا اچھا کرنا چاہتے ہیں ان کا نام سٹیک پر لگا ہوتے ہیں ان کو انکریج کریں میں پی سی بی کی بات کروں گا پی سی بی کو بھی انکریج کرنا چاہیے پی سی بی پاکستان میں صرف پی جو ہماری بہت بڑا پی ایسل ہے وہ ہی نہیں ہے اسے پی ایسل سے بہت زیادہ آگیا ہم ایٹیز سیویٹیز کی بات کریں ٹورنمنٹس بہت زیادہ ہوتے تھے صرف کرکٹ کی نہیں ٹیپول کی ٹورنمنٹس ہوتے تھے ہم سب ٹیپول کھیلتے تھے ہم سب ہاکی بھی بازگار کی میں خود کھیلا ہوں بہت زیادہ آگیا اسلام بھئی میں بہت اچھا کر ہاکی کا بلیٹ بھی تھا اچھا پرابلم کیا ہوئی بعد میں ہاکی کی سٹکس بہت مہنگی مہنگی ہوتی گئی دو گیم ایسے ہو گئے سستے جو کہ کرکٹ ہے کرکٹ کا ایک بیٹ ہوتا ہے ایک بول ہوتا ہے کھیل ہی جاؤ سارے دن سارے دن کھیل جب تک وہ بول پھٹ نہ جائے گنجی نہ ہو جائے چھوٹی نہ ہو جائے آپ کھیل سکتے ہو تو پاپولر ہونے کی وجہ یہ تھی ہاکی کا یہ ہوا کہ اور بھی ہم نے میرٹ کو بھی ختم کیا اس کے بعد موڈرن ٹیکنیکس کو بھی ہم نے اپلائی نہیں کیا اس کو بھی آنے نہیں دیا تو اس وجہ سے ہماری ہاکی بھی گئی سکواش کے بھی وہی ہے کون جائے گا کمپلیکس میں جائے گا کوٹ میں جائے گا اتنا اسی لگا ہوا یہ لگا ہوا اتنے پیسے کون دے گا ریکٹ ٹوٹ گیا تو ریکٹ کہاں سے آئے گا تو یہ سارے یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ان بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں آج کے بچوں کو کیا دے رہے ہیں آج کی ینگ سٹرنس کو ہم کیا دے رہے ہیں میں کسی کو اور بولتا ہوں کہ ٹرکٹر بن جاؤ تو بیڈ میں رہتا ہے جی پچیس تیس ہزار روپے کا اس کے بعد چار پانچ بولے ہیں ایک ایک بال کم از کم پندرہ پندرہ سو روپے کی دو دو ہزار روپے کی عام سی بال آری جو کہ ہمارے ٹیم پر صرف پچاس روپے کی اٹھتی تھی ٹھیک ہے اس وقت سب کچھ سستہ تھا لیکن پھر بھی مل جاتی تھی میں کسی کو کہوں ہیلمٹ لے لو تو ہیلمٹ آج کا یا اگر میں غلط نہیں ہو تو کم از کم اچھا ہلمٹ تیس ہزار روپے کا آتا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے ایک دفعہ لگے گا سر پہ پھر گارنٹی نہیں ہے سر کی تو اب آپ سوچیں کہ تیس ہزار کا ہلمٹ میں کہاں سے لاؤں اپنے بچے کہاں سے لائیں سر اپورٹنٹ ہے ہلمٹ تو یہ ساری یہ سارے ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں یہ ریلیوز دینے ہیں ہمیں میں تو بہت کوشش کرتا ہوں بہت سے میرے دوستوں کو پاتے میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے کوئی جگہ دے دیں میں ایک ایک ایڈمی بناتا ہوں بچوں کو صحیح طریقے والی کیاڑی ہو رہا ہوں گا بچوں کو لوکل بچوں کو پرموٹ کروں گا جو پیسے دے دیں گے ان سے لے لوں گا جو نہیں دے سکے گا ان کو پرموٹ کروں گا کوشش کروں گا ان کو تھوڑ بات پڑھا بھی دوں شاید تو یہ ہم نے کرنا ہے ہا رہا ہم اپنے دور کی بات کریں تو ایک محلے میں پالوان جی ہوتے تھے ایک استاد جی ہوتے تھے چاچا جی ہوتے تھے پیسے ہمیں کے پاس کچھ نہیں ہوتے تھے لیکن وہ ٹیم میں رن کرتے تھے تو ہمیں انکریش کرنا ہے میں یہ دیکھتا ہوں ہم آج کل کسی کو انکریش نہیں کرتے میں جو بات کرتا ہوں صرف کرکٹ نہیں ہے یقین کریں صرف کرکٹ نہیں ہونے چاہیے ابھی ایک ایونڈ ہونے والا ہے کل پرسو ہمارا ایک بچہ ہے وہاں ریسلنگ بھی کرتا ہے بارڈنگ بھی کرتا ہے اس کیلئے میں تک و دور کر رہا ہوں کہ کسی طرح کوئی سپانسرشپ نہیں ملے نہیں ملے کہ آپ نے جیب سے دے دوں گا یہی کر سکتا ہوں کوئی نہیں دیتا کوئی ایک لاکھ رویے کسی کو نہیں دیتا تو اس کو ہم سب کو پرموٹ کرنا چاہیے میرے اپنے بچے سوکر کی کھیلتے ہیں کوئی ککٹر کا نہیں کھیلتا میں خود بہت کوشش کرتا ہوں کہ سارے سپورٹ پرموٹ ہو تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے ہمیں دوسرے کو جہاں جا جیسے کو موقع مل سکے اپنے آپ سے پہلے شروع کریں تو میرے خالصے یہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی اندین میں پھر ساگی بھئی آپ کا بہت شکریہ ہے سر آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے بلایا اور ہمیں یہاں پر موقع دیا کہ ہم اپنے ویوز کو آپ کے ساتھ شیئر کریں کوشش کریں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ایک دوسرے کے رحسانیوں پیدا کریں یہ نہ کریں اگر میرے ہاتھ سے کوئی کام ہو رہا ہے تو میں جان بوچ کر نہیں کروں اس لیے کہ اس نے میرا کام نہیں کیا تو بھائی ایسا یہ ہمارے عام انسان ہیں کمزور ہے شیطان ہرکل گمرا ہوتا ہے ہمارے اوپر لیکن پلیز اگر کسی کے ہاتھ سے کسی کا کام ہو سکتا ہے تو کر دیا کریں اور اگر یہ سوچ کے کریں کہ شاید ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو بھائی غلطیوں سے ہی لوگ سکھتے ہیں غلطیا کریں اور آپ نے آپ کو سوا رہے ہیں تو میرے خواہد سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان زندگی لبا